اگر کسی بھی پاکستانی سے یہ پوچھا جائے کی تو میں کشمیر چاہئے کیا تو وہ یہی بولے گا کہ کشمیر بنے گا پاکستان جان دے دیں گے اس کے لیے کیا بات کر رہے آپ جو فیجہ خلیف آنے کہی یہ پاکستانی یہی بولتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان دیکھو بڑھوے دیکھو یا تم اپنی جگہ جاؤ اپنی جگہ جاؤ اور یہی بولتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان ہنگار کی شکل گئے کہ اب آپ کو بھول گیا گیا میں آج پاکستان کے لوگوں سے پاکستان کے شہریوں سے پوچھوں گا کہ وائے کشمیری وانڈ تو جائن پاکستان ساب باس ہم اپنے ملک کو دیکھیں کہ بس یہی نعرہ لگا لیں ہمارے پاس ہے کیا دینے کے لیے پوری دنیا میں پاکستان کا مزاق اڑوا رہے ہیں آپ لوگ تو یہی لگتا ہے کہ یہ پاکستانی تو کشمیر کا خواب دیکھنا ان لوگوں نے بند کر دیا لیکن ایک سیکنڈ مودی سرکار کے دور میں مسلمانوں سمیت جو مائنورٹیز پر رکھ لیے ہندو ہندو ہندہ پسندوں کے حملوں میں ہم دیکھ رہے کہ غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان نے بھارتی مظالم کے جو دوزیرز نے وہ بھی جمع کروائے ہیں لیکن عالمی طاقتوں اور قوم مدہدہ کے داروں پر کوئی اثر نہیں ہوا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے جی الحمدللہ بالکل بننا چاہیے کشمیریں ہمارے بھائی ہیں ان کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے ہمارا دل دکھتا ہے ان پر جو ظلم اس وقت ہو رہے ہیں ان کو دیکھا جائے تو دل خون کے آنصور ہوتا ہے ارے رکو ذرا صبر کرو خون کے آنصور ہوتا ہے تو جو صورتحال اس طرح پاکستان میں ہیں کیا آپ کے ساتھ بڑا کوئی پیار والا محول ہے آپ کے ساتھ بھی تو مہنگائی ہو رہی ہے ہمارے پر مہنگائی کے بام بائی دن گرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی پتہ نہیں حکومت کسی گیا کس کی نئی معیشت کا بگاڑ ہے سارے اس طرح کے معاملات ہیں اس طرح کی صورتحال میں کشمیری چاہیں گے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے یعنی ہم تو چلو چاہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے کشمیری چاہیں گے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے بلکل بھی نہیں چاہیں گے کیونکہ وہ پاکستان کی جو موجودہ حالات ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں صرف وہ نہیں دیکھ رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کیا حالات چاہ رہے ہیں ہماری حکومت کو موجودہ حکومت کو سوچنا چاہیے جو ملک میں ہمارے سیاسدان ان کو سوچنا چاہیے وہ صرف ان کو اپنی پیٹ کی پڑی ہے اپنی کرسی کی پڑی ہے کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ باہر کیا ہو رہا ہے بھائی نے تو اچانک سے وقت بدل دیا ججبات بدل دیا اور اب اس کو اس بات کا بھی احساس ہو گیا ہے کہ مسلمان کمیونٹی پوری دنیا کے اندر جلیل ہو رہی ہے جلیل کیوں ہو رہی ہے اس کے لیے اگر مسلم کمیونٹی آتھ میں مندھن کرے تو زیادہ بڑی ہے پوری دنیا میں مسلمان زلیل ہو رہا ہے آج داڑی والوں کو دیکھ کر لوگ تیروریس کہہ رہے ہیں آج مسلمانوں کے چہروں پر دوسری قومیں دھوک رہی ہیں کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہر دور میں اہل بیت کا غدار رہا ہے بہت بہت مبارک بات اس وجہ سے کہ پاکستان کا ایمج اتنا خراب ہو چکا ہے کہ جہاں ہم کہتے ہیں پاکستان سے ہیں تو وہ ہمارا مزاق اڑاتے ہیں حالانکہ پاکستانی برے نہیں ہیں ہماری حکومت میں حکومت کو بھی کیا برا ہوں میں تو پرشان ہوں کون برا ہے جب ہم کہتے ہیں پاکستانی برے نہیں ہیں حکومت بری ہے حکومت بھی تو ہم میں سے ہی ہے ان پترکار معاشر کا لوجک بھی سن لیجئے نہ پاکستانی برا ہے نہ پاکستان کی عوام بری ہے نہ پاکستان کی گورنمنٹ بری ہے لیکن پھر بھی پاکستانی برے ہیں تو ابھی برائی آ کہاں سے رہی ہے بھائی یہ تو تم سوچو کیوں پوری دنیا کے اندر لوگ پاکستانیوں پر تھو تھو کرتے ہیں کیوں پاکستانیوں کو پوری دنیا کے اندر جلت کی نظر اس سے دیکھا جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ہمارے ایک پڑوسی ہیں جو مانے قسم سے جیسے ہم آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں انفرمیشن ٹکنالوجی کے وہ انٹرنیشنل ٹرریس کے ایکسپرٹ ہیں حبی بینک لیمیٹیڈ پاکستان کا ایک بہت بڑا مرکزی بینک ہے جو کہ اس کو دہشتگردی کے لیے القاعدہ کی مالی معاونت کے لیے الزام کا سامنا ہے انڈیا جو ہے وہ انفرمیشن ٹکنالوجی کا ایکسپرٹ ہے پاکستان انٹرنیشنل ٹرریسم کا ایکسپرٹ ہے کیا کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے سر ہم کشمیر سے بہت مبت کرتے ہیں لیکن جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے تو اس سے ممکنی چاہیے کہ ہم تو فسے ہی ہوئے ہمارے کیا حالات ہے اس طفح اکانومی کہاں جا رہی ہے مہنگائی کہاں جا رہی ہے ہمارے بہت برے حالات ہیں ہم کیا ان کو لے کے وہ بھی ہم تو ڈوبیں ہیں ان کو بھی لے ڈوبیں گے ہم تو ڈوبیں گے سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے بلکل سولہ آنے کھری بات کئی بھائی ان کو پتا ہے پاکستان کی کیا کنڈیشن پاکستان کے جو اندر کے عوام ہیں اندر کے مسئلے وہی ختم نہیں ہو رہے کشمیریوں کو جوڑ کر تم کرو گی کیا اور ایسے بھی کشمیری تمہارے ساتھ آنے والا نہیں ہے بھائی سب سے پہلے تو خوش پہمی اپنے دل سے نکال دو تو یہ ہماری ہے پاکستان کے سن آئے گا اپنے پہلے لاتھی کر لیں پھر ان کو ملائیں مزداری ہے اور ایسے ساتھ ملائیں تو ہم بھی نہیں رہیں گے پھر ان کا بھی کیا حال ہوگا یہ چیز ہے بہت شکریہ جی اسلام علیکم اسلام جی کیا نام ہے آپ کا ملک کمر علی ملک کمر علی کیا کرتے ہیں میں کیٹنگ کا کام کرتا ہوں میرا آج کا جو پاکستانیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے یہ تو خود کٹزیں بھی اتنا ڈوبے ہیں یہ خود سارے کھا رہے ہیں ان کو کیا بننا چاہیے حصہ بلکل نہیں بننا چاہیے ان کو ہم تو شروع سے یہ سنتے آ رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان خود ہی نہیں ان کا پیٹر بڑھ رہا بھائی میرے ان کا خود ہی پیٹر نہیں بڑھ رہا کن کا یہ پاکستانیوں کا سہسندانوں کا یہ تو خود کھا رہے ہیں پاکستان کو جب سے بننا پاکستان کٹ کٹ کے کھا رہے ہیں تو اب کشمیر آپ کو کیا لگتا کشمیری یہاں پر آنا چاہیں گے میں نہیں سمجھتا وہ آنا چاہیں گے اب جو اس کا حال ہے سملک کا یہ تو سری لنکالا حال ہونے والا جو کر رہے ہیں یہ دیوالی ہونے والا جو ملک جو کر رہے ہیں یہ تو کشمیر تو نہیں بنے گا پاکستان لیکن پاکستان بنے گا شریلنکا کیا ہمارا ملک بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے کیونکہ چھے ہفتے پہلے میں نے جو ویڈیو شریلنکا کے بارے میں بنائی تھی وہ تمام فیکٹرز وہ تمام نشانیاں آج پاکستان میں دیکھنے کو مل رہی ہیں چاہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو چاہے وہ مارکٹوں کا لاکڈاون ہو چاہے وہ اوڈ انفلیشن ہو چاہے وہ فیول شورٹ ایج ہو چاہے لوگوں کی نوکریاں ختم ہو جانا ہو یا چاہے پیپر کا ختم ہو جانا ہو یہ تمام فیکٹرز آج ہمیں چھے ہفتے بعد اپنے ملک میں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے چھے ہفتے بعد ہم آج کا شریلنکا بن سکتے ہیں بی ایس نرسنگ کارے مذہب ایجوکیٹیڈ ہیں آپ میں آج پاکستانیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تو کوئی ایک ریزن بتائیں کہ کشمیری کیوں پاکستان کے ساتھ آنا چاہیں گے کیونکہ کشمیر میں جو سا اکثر تر جو نا وہ مسلمان لوگ ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں کیونکہ انڈیا والے ان پر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں کشمیر میں آپ نے بولا زیادہ تر پاکستانی لوگ ہیں اور وہ مسلمان لوگ ہیں تو وہ اس لئے چاہیں گے یا کشمیری چاہیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہیں ایسے تو انڈیا کے بہت سے ایسے حصے ہیں ایسے شہر ہیں ایسے علاقے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی مجورٹی ہے وہاں پر مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں تو پھر وہ سارے علاقے بھی ہم ان سارے علاقوں کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آجیں بلکل آپ کی بات صحیح ہے لیکن انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان کے اوپر جتنا ظلم نہیں ہو جس نقدر کشمیر کو ان کے پاس ظلم ہو رہا ہے نا تو اس لئے کشمیر جو کشمیر قبضے میں تو کشمیر والے بھی چاہتے ہیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں اور پاکستان بھی چاہتا ہے کہ کشمیر ہمارا بن جائے کیونکہ ان کے بہت زیادہ ظلم ہو جائے کیا کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے بننا چاہیے بلکل بننا چاہیے سبردست مراج کا ٹاپک یہ ہے کہ جو صورتحال پاکستان کی چل رہی ہے حکومت کا کوئی پتہ نہیں کبھی کسی کی کبھی کسی کی آئے دن مہنگائی ہے سارا کچھ یہ معاملہ چل رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس صورتحال میں کشمیری چاہیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آجیں پھر تو یہ بہت پورا حال ہو جائے گا پھر گرپت زیادہ ہو جائے گی بلکل صحیح بول رہا ہے اگر جو تمہارے پاس جو آبادی ہے تم اسی کو نہیں سامل پا رہے ہو اور تمہارے پاس میں اور آبادی آ جاتی ہے تم کہاں سے سامل پاؤ گے بھئی ڈھے جاؤ گے بکھر جاؤ گے بکھر تو اولیڈی گئے ہو اپنی حرکتوں کی وجہ سے اور بھی تباہ ہو جاؤ گے پاکستان میں نہ گی ہے نہ شکر ہے اگر ہوتا تو میں بولتا تیرا موں میں گی شکر ہے نہیں خوش رکھ سکتی اب آدھی پڑ جانے ہیں مگائی اور زیادہ ہو جانے ہیں غریب آدمی کہ مزدوری نے کام نہیں ملنا کیسے کریں گے کام نہیں ملنا بالکل کہ شاید ہم اس قابل ہی نہیں کہ ہم کشمیر کو لے سکیں یا کشمیری شاہ چاہتی نہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں بات یہ وہی ہے نا کہ اب وہ بچارے کیسے ہیں ان کو بھی پتا ہے پہلے ملک کے حالات کیسے چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی دو چار مہینے ہو گا اور اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کریں ٹھیک ہے اب گندہ میں تو چھے ہزار سات ہزار بے چلی گئے بولی ٹھیک ہے اب میں پینڈ سے مجھے تو پتا ہے نا سارا ٹھیک ہے تو چھے سور پینڈوں نے گھی کر دیا ہے ابھی تین چار مہینے تو آگے کیا بنے گا دیکھیں میری خیال سے پاکستان آنا نہیں چاہیں گے کیوں نہیں آنا چاہیں گے کیونکہ جیسے کہ جس طرح کہ پاکستان میں آلات چل رہی ہے حکومت کی جگڑے شگڑے ہو گیا دوسری دن وزیراعظم چینج ہونا ہو گیا مہینگائی کی بات ساری صورتحال دیکھتے ہو وہ لوگ مطلب چاہیں گے کہ نہ آئیں ایسے ہی ہے بالکل کیونکہ ہم ہی ادھر کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں نہ رہے کیونکہ جیسے کہ منگائی ہو رہے حکومت کی جگڑے شگلے سارا آلات جو آپ کو خود بھی نظر آ رہے ہیں آپ کدر سے بلانگ کرتے ہیں کدر سے تعلق ہے آپ کا ہم باجوڑ سے تعلق رکھتے ہیں باجوڑ اجنسی جی جی زلہ باجوڑ سے زلہ باجوڑ سے زبردست ہو گیا تو کیا آپ پاکستانی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کشمیری ہمارے ساتھ آجئے ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائے جی جی ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ادھر آجائے لیکن مجھے نہیں لگ رہے وہ ادھر آجائے کیونکہ جس طرح حالات ہیں حالات کی مطابق مجھے نہیں لگ رہے اور اگر وہ ادھر نہ آئے میں تو کہتا ہوں تو ادھر ہی بہتر رہے گا کیونکہ جس طرح کے صورتحال چل رہے پاکستان میں ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی کو جو مائنچٹ چینج ہو رہا ہے کیا یہ واقعے میں چینج ہو رہا ہے یہ کیا چمتکار ہو رہا ہے آگر اس کے پیچھے کے وجہ کیا ہے ریجن کیا ہے پاکستانی کیا نراش ہو چکے ہتاش ہو چکے جو بھی آپ کے دماغ کے اندر ویچار آ رہے ہیں ان ویچاروں کو کومنٹ شیکشن کے اندر اتار دیجئے اور آج کل آپ ویڈیو شیئر نہیں کرتے پھر مت سے کہتے ہو ویڈیو لیٹ آ رہی ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا وائی آپ کے لئے پاکستانی سے لیٹ آ رہی ہے ویڈیو لاتا رہی تھا جائے ہنز وندے ماترم جائے شرام جائے شرام جائے شرام